اگر آپ IPS افسر بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کمپلیٹ دیکھ رہی ہی پڑے گی کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں کے لوگ کون کون سے دیس کے لوگ کون کون سے راجی کے لوگ IPS کا ایکزام دے سکتے ہیں کتنی ہائٹ کی ضرورت ہوتی ہے کتنی عمر چاہیے اور عمر میں کتنی چھوٹ کس کو ملتی ہے کمپلیٹ انفرمیشن اس ویڈیو میں ملے گی تو ویڈیو کو ڈیٹیل میں بتائیں اس سے پہلے بیسک انفرمیشن سمجھ لیجئے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگی لیکن جنہیں نہیں پتا وہ سن سکتے ہیں چھوٹی سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ IPS بننے کے لیے Union Public Service Commission دورہ ایکزام لیا جاتا ہے UPSC کے دورہ ایکزام لیا جاتا ہے UPSC یعنی Union Public Service Commission اس کے لیے آپ کو graduate ہونا ضروری ہوتا ہے تب ہی آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں graduation اگر آپ نے art سے پڑھائی کی ہے اپنے سکول میں تو آپ 3 سال کی ڈگری جیسے بی اے کرتے ہیں یا بی اے ایم سی کرتے ہیں بی اے ماس کم نیگیشن یا بی ٹی ایم کرتے ہیں بی بی اے کرتے ہیں اگر آپ نے commerce سے پڑھائی کی ہے تو آپ بی کوم کرتے ہیں اگر آپ نے science system سے پڑھائی کی ہے تو آپ بی اے سی کرتے ہیں medical non medical تو اس طرح کی جو بی اے بی اے سی بی کوم بی بی اے بی ٹی ایم بی ٹیک اس طرح کی ڈگری ہوتی ہے اسے ان ڈگریوں کو graduation کی ڈگری کہا جاتا ہے جو انہیں لیتا ہے اسے graduate کہتے ہیں اور جو graduate ہوتا ہے وہ IPS کے لیے exam دے سکتا ہے UPSC کا form بھر سکتا ہے اس کے لیے عمر سیما جو journal category سے اگر آپ ہیں تو 21 سال سے 30 سال یعنی کم سے کم 21 اور ادھکتم عمر 30 ورستہ کی گئی ہے SCST کو اس میں 5 سال کی چھوٹ ہوتی ہے IPSC کا exam انڈیا میں اگر آپ کسی بھی راجسے ہیں تو دے سکتے ہیں اگر آپ نیپال کے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں بھوٹان کے لوگ بھی اس exam کو دے سکتے ہیں یعنی union public service commission جس پرکشہ کو لیتا ہے civil service کی پرکشہ اسے انڈیا نیپال بھوٹان کے لوگ دے سکتے ہیں سارے رکی یوگتہ کی اگر بات کریں تو پوروس کے لیے کم سے کم 165 سنٹی میٹر ان کی لمبائی ہونی چاہیے 165 سنٹی میٹر ان کی لمبائی ہونی چاہیے دھیان سے سن لیجئے اگر آپ جرنل کینڈیڈیٹ ہیں اگر آپ SCST یا OBC کٹیگری سے ہیں تو آپ کو کم سے کم ہائٹ جو ہے 160 سنٹی میٹر آپ کی ہونی چاہیے یعنی 5 سنٹی میٹر کی آپ کو چھوٹ ملتی ہے اس کے علاوہ چیشٹ کی اگر بات کریں یعنی سینہ تو وہ 84 سنٹی میٹر ہونا چاہیے اگر آپ جرنل کیٹیگری سے ہیں اسی طرح سے مہلا کی ہائٹ کم سے کم 150 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اگر مہلا جرنل کیٹیگری سے ہے سامانے ورگ سے ہے اور اگر وہ SCST یا OBC سے ہے تو 5 سنٹی میٹر کی چھوٹ مل جائے گی یعنی کم سے کم ہائٹ 145 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اس کے ساتھ چیشٹ کی بات کریں تو 79 سنٹی میٹر ہونی چاہیے آئی سائیڈ بھی آپ کی ٹیسٹ کی جاتی ہے آنکھیں کیسی ہونی چاہیے ٹھیک آنکھوں کے لیے آنکھوں کا ویزن 6x6 یا 6x9 ہونا چاہیے اور ویک آئی ویزن 6x12 یا 6x9 ہونا چاہیے کون سی کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں اس پر ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے 6 سے 12 تک کی NCRT اگر آپ نے سکول میں اچھے سے پڑھائی کی ہے آپ کا بیس مجبوط ہے تو 6 سے 12 تک کی ضرورت نہیں آپ 9 سے 12 تک کی NCRT پڑھ لیجئے اور اس کے بعد سٹینڈرڈ بوکس اور اس کے ساتھ ہی اخبار پڑھنا ہے اخبار میں ہندی اخبار دینک جاگرن کا راشٹریسن سکرن انگریزی اخبار اگر پڑھتے ہیں تو دہ ہندو اخبار پڑھنا ہے اور ایڈیٹوریل پہ جرور پڑھا کیجئے سمپات کے پریشت جس میں لیکھک کسی مدے کو لے کر اپنی بات لکھتے ہیں اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کی لیکھن کلا وکسیت ہوگی آپ پرکشہ میں بھی اچھے انگ لے پائیں گے اور آپ اچھا انگ سکور کرنی کی وجہ سے اچھی رینک سکور کر پائیں گے تین چرن میں اگزام ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہوتا ہے لگ بگ اگر آپ کو نہیں پتا تو ویڈیو میں کمنٹ میں لکھئے اگر آپ جانتے ہیں تو لکھئے yes کہ ہمیں پتا ہے تین چرن میں ہوتا ہے پریلیمز اگزام اور مینز اگزام اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو کے بعد کٹ اپ بنتی ہے پریلیمز کے نمبر مینز اگزام میں فائنل لسٹ میں نہیں جوڑتے صرف ایک چھٹنی پرکریا ہوتی ہے ایک ہی دن میں دو اگزام ہوتے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں لکھئے ہم آپ کے لئے الگ سے ڈیٹیل ویڈیو پروائیڈ کروا دیں گے امید کرتے ہیں اس ویڈیو میں جو جانکاری بتائی ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں ہم آپ کے کمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں اگر ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کر لیں وہاں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں آپ انسٹاگرام پر بھی کچھ پوچھ سکتے ہیں چاہیں تو ویڈیو اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو لال رنگ میں سبسکرائب لکھا ہے اسے دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کا بٹن آتا ہے اسے ضرور دبا لیجئے گا یہ سب کچھ ویلکل فری ہے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ویڈیو آپ تک سمیں سمیں سے پہنچتی رہے گی آپ کو مدد ملتی رہے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سیکھتے رہیے سکھاتے رہیے جڑے رہیے آرجم سکھشا کے ساتھ دھنے باد